ایک لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت جتنی پر سندر تھی اتنی ہی اماندار نہ کسی سے جھوٹ بولنا نہ فاظتوں کی باتیں کرنا بس اپنے کان سے کام اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا وہ مانی امان اس سے پیار کرتا تھا لڑکا اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا بدلے میں جب لڑکی مسکرا کر اسے تھینکیو کہتی تھی تو لڑکے کی خوشی کی سیمہ نہیں رہتی تھی ایک بار کی بات ہے دونوں لوگ ساتھ ساتھ گھر جا رہے تھے تب ہی زوردار بارش ہونے لگی دونوں نے ایک پیر کے نیچے شرنڈی پیر بہت چھوٹا تھا پونچن چنکر اسے نیچے آ رہی تھی ایسے میں بارش سے بچنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے لڑکی کو اتنے قریب پا کر لڑکا اپنے جذباتوں پر کابون نہ کر سکا اس نے لڑکی کو پروپوس کر دیا لڑکی بھی من ہی من جھاتی تھی اسے اس لئے وہ بھی راضی ہو گئی اور اس طرح دونوں کا پیار پروان چڑھنے لگا ایک بار کی بات ہے لڑکی اسے پیٹ کے نیچے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی لڑکا بہت دیر سے آیا اسے دیکھ کر لڑکی نراز کی سے بولی تم اتنے دیر سے کیوں آئے ہو میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر لڑکا بولا جانمن میں تم سے دور کہا گیا تھا میں تو تمہارے دل میں ہی رہتا ہوں تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھ لو لڑکے کی اس پیاری سی بات کو سن کر لڑکی اپنا سارا غصہ بھول گئی اور وہ دور کر لڑکے سے لپٹ گئی ایک دن دونوں اسی پیٹ کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہی تھی لڑکی پیٹ کے سہارے بیٹھی تھی اور لڑکا اس کی گوہد پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا تب ہی لڑکی بولی جانوں اب تمہاری جدائی مجھ پہ برداشت نہیں ہوتی تمہارے بینا ایک پل بھی مجھے سو سال کی برابر لگتا ہے تم اس سے شادی کر لو نہیں تو میں مر جاؤں گی لڑکے نے جھٹ سے لڑکی کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا میری جان ایسی باتیں مت کیا کرو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا پھر وہ کچھ سوچتا ہوا بولا تم چنتہ مت کرو میں جلدی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا دیرے دیرے کافی سمیں پیٹ گیا ایک دن کی بات ہے دونوں سی پیڑ کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس سمیں لڑکے کا چہرہ بلکل اترا ہوا تھا لڑکی نے پوچھا تو وہ روحاسہ ہو کر بولا جان میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا پر وہ ہماری شادی کے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے میری شادی کہیں اور تیگر دی ہے یہ سن کر لڑکی کا قلیجہ فٹ پڑا اس کا من ہوا کہ وہ زور زور سے روئے لیکن اس نے اپنا جذبات پر کابو پالی اور بولی میں تم سے سچا پیار کرتی ہوں میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتی پلیز مجھے واپ کر دینا لڑکا دیرے سے بولا بیسے اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں لڑکی یہ سون کر زور زور سے رونے لگی لڑکے نے اسے سمجھایا اور پھر دونوں روتے روتے اپنے اپنے گھر چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی شادی کا دن آ گیا لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی شادی میں اس کی دوست ضرور آئے گی پر ایسا ہوا نہیں ہاں لڑکی کا بھیجا ہوا ایک گفٹ پیک ضرور ملا لڑکے نے کاپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا گفٹ پیک میں اور کچھ نہیں خون سے لطبت لڑکی کا دل رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں تھی ایک چھٹھی جس میں لکھا ہوا تھا ارے پاگل اپنا دل تو لے جا پرنا اپنے پتنے کو کیا دے گا دوستو کسی کے لئے محبت ٹائم پاس ہوتی ہے اور کسی کے لئے زندگی سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنا تو اسے تامور نبھانا بھی پرنا کیا پتا آپ کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے جو اس دن کے بعد نہیں جی سکا نہیں مر سکا اس کی ساری زندگی پشتاوے اور افسوس میں اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اسے اپنے دوستو کسا شیئر کیجئے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے میں آپ کو ملتے ہوں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے اپنے لفت بانس کا دھیان رکھئے بائی ٹیک کیر